اسلام علیکم کوئی بھی زبان سکھنے کے دو طریقے ہوتا ہے یا تو آپ اس زبان کو اپنی مقامی زبان میں اپنی قومی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیجئے اور اس کو اپنے لئے آسان منا لیجئے سکھنے کے لئے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس زبان کو اس ہی کے انداز میں سکھیں جیسے وہاں کے لوگ مقامی لوگوں سے بولتے ہیں زبانوں کا تعلق آوازوں سے ہوتا ہے لفظوں سے نہیں زبانیں پہلے بولی جاتی ہیں پھر لکھی جاتی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو وہ اپنی اردگرد جو آوازیں سنتا ہے ان آوازوں سے لفظ بنتے ہیں اور وہ لفظ چملوں میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور ایک بچہ ایک مکمل زبان بولنا سیکھ جاتا ہے کبھی بھی ہم اپنی مقامی زبان کو یا علاقائی زبان کے قوائے یا اصول بچوں کو نہیں سکھاتے کسی بھی زبان کو سیکھنے کا یہی طریقہ ہے چاہے آپ بچے ہوں بڑے ہو جائیں یا بولے ہو جائیں آپ کا دماغ ایک سوپر کمپیوٹر سے بھی زیادہ بیس کام کرتا ہے اور اس کے اندر آپ چالیس زبانوں کا ڈیٹا ہی کٹھا کر کے لکھ سکتے ہیں ایک طریقہ جس سے میں آپ کو انگلیش پڑھانے جاری ہی ہوں اس کو کہتے ہیں جی ٹی ام کرامر ٹرانسلیشن ماتھڈ اس میں ہم انگلیش کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کو سیکھیں گے اس طریقے سے میں اپنی اسی چانل پر دوسری ویڈیوز بنا رہی ہوں اس میں میں ڈیریکٹ میتھڈ سے پڑھا رہی ہوں ہم اسی زبان میں ہدایات دیتے ہیں جس زبان میں جس زبان کو ہمیں سکھانا ہوتا ہے اس کی ہرایات بھی اسی زبان میں دی جاتی ہیں لیکن ہماری ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کو یہ مسائل درپیش ہے کہ وہ انگریزی زبان کو اتنی روانی کے ساتھ سمجھ رہنی سکتے جتنی روانی کے ساتھ یا جتنی آسانی کے ساتھ وہ اردو کو سمجھ سکتے ہیں اردو سے انگلیش کی طرف بڑھنا باعث لوگوں کے لیے زبان کو سیکھنے میں بہت آسان کر دیتا ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب زبانی سیکھ شاتے ہیں تو ہم اپنے اوپر اختیار نہیں لگتے کہ ہم بار بار ایک زبان سے دوسری زبان میں کے لفظ نہ بولیں انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کریں زبانوں کی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا پورا عبور حاصل کیا جائے اور ایک زبان کو اس کی پوری خوبصورتی کے ساتھ بولا جائے اور جہاں پر لفظوں کی کمی ہو جائے اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ یہ لفظ اسی طرح جس زبان میں رائش تھا اردو میں شامل ہو گیا یا اردو زبان کا اسی طرح رائش لفظ لش میں شامل ہو گیا تو اسے بولنے میں کوئی خرش نہیں جب بھی ہم کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی اجزاء پر ٹام کرتے ہیں بیسپلی زبان بولنا ہے بولتے کیوں ہیں ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لئے اور اس کو کلام کہا جاتا ہے کلام کی کچھ اجزاء ہوتے ہیں یہ انگلیش میں کہا جاتا ہے پارسل سپیچ ہم پارسل سپیچ سارے کے ساری لفظ ہیں زبان ہمیشہ لفظوں سے میٹ کر بنتی ہے لفظ پہلے ہم لفظوں سے پہلے حرف ہوتے ہیں حرف لفظوں میں ڈھلتے ہیں لفظ جملے بناتے ہیں اور اس طرح ایک سلسلہ چلتا ہے جس سے ہم زبان سیکھتے ہیں اسی طرح انگلیش زبان کو انگریزی زبان کو سیکھ رہے گئے سب سے پہلے جب ہم کام کرے گے وہ اس کے اجزائے کلام یعنی پارسل سپیچ پر کام کرے گے اور پارسل سپیچ یہ ناؤن آپ سب جانتے ہوں گے ناؤن اسم کہتے ہیں ناؤن نیمیگ وارڈز اسم کسی بھی چیز کا ناؤن آپ کے ارد کرت جتنی بھی چیزیں موجود ہیں جب وہ ایک نام پا جائیں گی اگر ان کا ایک نام ہوگا تو وہ سب کے سب اسم کہلائیں گے یا ہم انگریزی میں نام کہیں گے دوسرا ہے پرو ناؤن اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں اس میں زمیر پرو ناؤن ایسے ورس ہوتے ہیں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم نام کو ریپلیس کرنے پر استعمال کرتے ہیں ناؤن اگر آپ کو بتایا جائے کہ یہ آپ نیمی ورز جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسی طرح پرو ناؤن اس میں زمیر ہیں وہ ہمیشہ ناؤن کی جگہ لیں گے پکڑا بناتے ہوئے جبلا بناتے ہوئے اور وہ کون سے ہیں نامبر تین پر ہے verb verb مطلب پھر کام کرنا کوئی بھی کام جو ہو رہا ہو ہم کر رہے ہوں کوئی کر رہا ہو کھانا ہے سونا ہے پڑنا ہے پڑنا ہے بولنا ہے لکھنا ہے یہ سب کے سب کام ہیں ان کی آپ کی آسانی کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ verb action word ہوتے ہیں جس میں آپ اسی کام کو ہوتا دیتے ہیں they are called action words sleeping winking opening drinking drinking reading writing watching یہ سب کے سب fail ہیں جس میں آپ کسی کام کو ہوتا دیتے ہیں so verb کو ہم action words بھی کہہ سکتے ہیں نمبر چار پر adjective جسے جسے اردو میں اس کی صرف پتہ جاتا ہے آپ کی آسانی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی بتاتی چلوں کہ انگریزی زبان میں جہاں کہیں D اور J اکٹھے ہوں گے وہاں پر D کی آواز silent ہو جائے گی اور ہم G کی آواز کو بڑھا دیں گے سو ہم اس word کو adjective نہیں بولیں گے اس word کو ہم adjective بولیں گے اسی طرح کی اور بہت سی مثالے ہیں لیکن اس وقت ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ adjective کیا ہے adjective اردو میں اس میں صفت کہلاتے ہیں جب بھی ہم کسی شخص کی تعریف کرنا چاہے کسی شخص کی تعریف کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم ایسے الفاظ سلجناؤ کرتے ہیں boy this food is very bad this food is stale یہ کھانا باسی ہے اب ہم نے کیسے تعریف کی اچھا لڑکا باسی کھانا تھنڈا پانی cold water pleasant weather خوش گواہ موسم اب ہم اسم کے بارے اسم کی تعریف کر رہے ہیں اور تعریف جب ہم اس پہ صفت استعمال کریں گے تاریف ہم دونوں معنوں میں کر سکتے ہیں اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی اس طرح ہم اسم کو کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں اس میں صفت کا استعمال کر جسے انگلیزی زبان میں adjective جاتا جاتا ہے اجیبٹر keep in mind will always discuss about nouns اس کے بعد آتا ہے نمبر پانچ پڑ ہے adverb آپ کو اس کا نام خود سے بتائے گا کہ یہ جو category ہے لفظوں کی یہ جو category ہے یہ آپ verb کے بارے میں بتائے adverb اگر verb fail ہے تو adverb ہے مطلق fail جو آپ fail سے مطلق بتائے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ بھا رہا ہے تو بھاگ رہا ایک fail ہے action ہے he's running لیکن اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ he's running fast تو وہ کیسے بھاگ رہا ہے اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہی کہ وہ کیا کر I'm not asking what is he doing I know you know he's running but how is he running he's running fast وہ بہت تیز بھاگ رہا ہے he's running fast تو I work ہمیشہ ہمیں work کے بارے میں بتاتے ہیں متعلق fail ہوتے ہیں یہ fail کے بارے میں بتاتے ہیں اس action کے بارے میں بتاتے ہی کہ وہ کس طرح سے کیا گیا ہے نمبر چھے پر ہے preposition preposition اردو میں کہہ جاتے ہیں حرف جار حرف جار کی مثال اردو میں پڑی ہوگی کار کی کی کو پر می میں بلکل اسی طرح انگلیش میں ہم preposition استعمال کرتے ہیں in and on out with behind below in front of there are lot many prepositions جب ہم ان ساری ان سب کو باری باری ایک ایک کلاس میں ان کے اوپر تفسیت سے بات کریں گے تو تب آپ جانیں کہ ان categories کی جو اجزائق علام کی categories ہیں یا partial باری سو سپیچ کی categories ہیں یہ آگے کتنی ڈیوائیڈ ہوں گی اور کتنی تقسیم ہوں گی اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں زبان کو سکھنے کے لئے ہمیشہ ہمیں اس کے function پر کام کرنا ہوگا میننگ سے سب لفظ ہوتے ہیں لفظ سردو میں ہوتے ہیں لفظ سردی میں ہوتے ہیں لفظ انگلش میں ہوتے ہیں ہر زبان میں لفظ ہوتے ہیں اگر آپ اس کو translate کر کے ان کے میننگ جانے کی کوشش کریں گے ان کے مطالب جانے کی کوشش کریں گے تو آپ زبان نہیں سکھ پائیں گے زبان کو سکھتے کے لئے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ کون سا لفظ کسی بھی جمعلے میں کسی بھی جگہ پر کیا کام کر رہا ہے وہ basically ہے کیا نمبر سکس is preposition that is حرف جار نمبر ساتھ پر آئے کنجنشن اور نمبر آٹ پر ہوگا انٹرزیکشن انٹرزیکشن کو اٹھو میں حرف فجائی کہا جاتا ہے اور کنجنشن حرف عد کہلاتے جو لفظ بھی جو لفظ اپنے ساتھ اور اور باو کا استعمال کریں جیسے صبح و شام دن اور رات اس پہ ہم نے اور باو کا استعمال کیا تو ہم نے کہا حرف عد بلکل اسی طرح یہ لفظ کنجنشن انٹرزی زبان میں استعمال کی آتے ہیں لیا and but whatever whosoever if so there are not many words that comes into the category of کنجنشن حرف عد اللہ ہے نمبر آٹ انٹرزی انہیں ہم کہتے ہیں حرف فضائی جب بھی ہم اپنی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ہم غصے میں ہیں ہم خوش ہیں ہم بہت زیادہ پرجوش ہیں تو ہم اس لفظ استعمال کرتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں آہا کتنی اچھی چاہی بنائی ہے اوہ کتنی خوبصورت تصویر ہے تو ہم ہمیشہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں انہیں interjection کہا جاتا ہے جیسے ہرہ we won the match alas i have lost it my god what can i do so جب بھی ہم جزبات کا اظہار کرنے کے لئے کوئی لفظ استعمال کریں گے وہ interjection کی category میں آنگے اور اردو میں مکھے جائیں کہ لاتے ہوں امید کرتی ہوں کہ انگریزی سیکھنے کے ساتھ آپ کی اردو بھی بہتر ہو جائے کیونکہ انگریزی سیکھنے کے لئے جو سب سے بڑا ظلم ہم نے خود پر کیا کہ ہم اردو بولنا اردو لکھنا اردو استعمال کرنا محول گئے انگریزی کو اس وقت اردو میں پڑھانے کا مقصد ساتھ کے ساتھ ہی ہے کہ آپ اردو کا اچھا زبان کی ہوں انگریز میں وہ کہلاتے ہیں پارس سپیچ اور عام طور پر وہ آٹھ ہیں اور وہ کون سے ہیں ہم ایک بار چیز کو دورا لیتے ہیں پہلا ہے ناؤن فلو ناؤن وارب ایجیکٹیو ایڈ وارب پراپوزیشن کنجنشن آن انٹرجیکشن امید کرتی ہوں یہ سبق تکیل اکلی کلاس تکیل آپ سب کو اللہ